جی کم تی واقعی جوانہ دی موت ہے انی گرمچ پلہ چھچے کینٹے کھڑے ہو کے انی مٹھے بندے نے آج میں آپ کو بتاتی ہوں فٹا فٹ میٹھا بنانے کا گر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میڈیم سے لو فلیم کے اوپر دودھ کو گرم ہونے کے لئے رکھیں جتنی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کے مطابق تھوڑی سے اس میں فریش کریم ڈالیں تھوڑا خوشک دودھ ڈالیں اور اپنی ضرورت کے مطابق چینی ڈالیں اس کو مکس کریں جب وہ وائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے سادہ بریڈ لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں جس تو ہم بریڈ کرمز کہتے ہیں اس طرح سے بنا لینا ہے اور ان کو بیچ میں ڈال کے فور دوران آپ نے چولے کو بند کر دینا دیکھیں کتنی اچھی آپ کی جو ہے سویٹش بند گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گریک جوگٹ لینا ہے اس میں تھوڑا سا ہنی میکس کریں زیادہ میٹھا نہ کریں گریک جوگٹ کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اب اس کو آپ کسی بھی مولڈ میں ڈالیں اس کے اوپر آپ بچوں کی اپنی مرضی کی کوئی فروٹس کینڈیز جو بھی آپ لگانا چاہتی ہیں لگائیں اور اس کے بعد اس کو تین چار گھنٹوں کے لیے یا پوری رات کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں اور یہ اس قسم کا میٹھا ہے جو آپ پہلے بنا کر رکھ سکتی ہیں کسی بھی دعوت عید یا کسی بھی پارٹی سے پہلے اور اتنا مزیدار ہے کہ سب اس کو کھائیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے آپ تھوڑا سا دودھ بوائل کریں چولے پہ درمیانی سی آنچ پہ اس میں تھوڑی کریم ڈال لیں تھوڑی چینی ڈال لیں اپنی ضرورت کے مطابق اور آپ نے اس کے بچ میں تھوڑا سا کسٹر ڈالنا ہے تو اس کے لیے ایسے کہنے ہیں کہ تھوڑا سا لگ سے دودھ لیں اور اس میں آپ ایک ڈیڈ پس ٹیبل سپون یا ٹی سپون آپ ڈالیں کسٹر کا مکس کریں اس کو بیچ میں ڈال کے ہلاتے رہیں پکا لیں وہ پتلا ہونا چاہیے رنی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ برڈ کے سلائسز لیں انہیں اپنی مزید کی شیپ میں کاٹ کر کسی بھی ڈونگے وغیرہ میں سٹ کر لیں اور اس کے اوپر کسٹر ڈالیں لاؤ جی ہونو پھر آگیا ہے گریک یوگرٹ تے ہنی یہ بہت آسان رسپی ہے تھوڑا جے گریک یوگرٹ تے بچھانی پانا ہے وہ بہتا مٹھانی کرنا جائے تو اسی کلفی آلیاں وہ لے لینا ہے مولڈ جڑا ہندہ ہے اور اس کے بیچ میں آپ نے پہلے فروٹس کو ڈالیں جو بھی آپ کو پسند ہیں اس کے اوپر سے آپ یہ گریک یوگرٹ اور ہنی کا جو مکس کیا آپ نے اس کو ڈال دیں پھر انہیں ٹھک ٹھک کر کے ذرا سیٹ کرنا جائے اور آپ کچھ اور فلیور بنانے ہیں تو فروٹس کی پیوری لے لیں جیسے مہنگو اور آلو بخارا ہو گیا اس کے بیچ میں اس مٹیریل کو تھوڑا سا مکس کریں باقی جو مولڈ ہیں اس کے بیچ میں اسے ڈال دیں اور اس کا سب سے مزے کی جو چیزہ وہ یہ ہے کہ آپ دو تین دن پہلے ان کو بنا کے کسی بھی دعوت سے ایت سے یا کوئی بھی ایونٹ آپ کا اس سے پہلے آپ بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس کو سرف کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ جھٹ پٹ بس آپ نکال لیں اس کو سرف کریں تو بابی علی ڈن ڈنڈی جنرل میری یہ ہے تو میں دو تین سال پہلے لائی سی تو میں تھوڑنے دستا میں جیسے سب تو پہلے ویڈیو بنای سی وہ بابی علی ڈنڈی دی سی پر ہم پائی نہیں سی اپ لوڈ ہی نہیں کیتی سی تو آپ نے اس کو پوری راج یا چار پانچ گھنٹی فریزر میں رکھیں اس کے بعد دیکھیں کتنی اچھی یہ کلفیاں بنتی ہیں اور جو بھی دیکھے گا اس کو اتنے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے بار بار کہ آپ نے اس کی ریسپی کی سے بنائیے پھر آپ ہلکی سی درمیانی سے آنچ کی اوپر کڑاہی میں مکھن ڈال لیں کچھ نٹس ڈالیں اس میں ان کو ہلکا سا سوتے کریں پھر آپ یہ جو رنگ برنیاں جنیاں سیمیاں نہیں ہونڈیاں جن کو کہتی ہیں جی کلر پاسٹا وہ لے لیں وہ آپ تھوڑا سا بیچ میں ڈال لیں اس کو ہلکا سا سوتے کریں اپنی مرضی کے مطابق آپ نے چینی ڈالنی ہے دودھ ڈالنا ہے اپنے دودھ اتنا ڈالنے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا پت پتلا رنی ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا بہتا گاڑا نہیں لوکا نکھلانا اور کھا کے بھی جا کے چار گل نہیں کرنی ہے تو پتلا پتلا پکا کے دے دیو تھوڑا ساپ نے بچ میں ڈرائی ملک پودر ڈال دیں اس کو پھر آپ نے اس طرح اس میں اپنی مرضی کا فلیور کسٹڈ کا ڈال دینا ہے اس کو بھی کسٹڈ کو اتنا کم ڈالنا ہے کہ یہ ذرا رنی سائی رہے گا جب یہ گل جائے گاڑا ہو جائے اس کو اچھے طریق سے پریزنٹ کریں گلاسوں میں پتہ